یہ شو بیز انڈسٹری ہے یہاں پر لوگوں کا شو بیز میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بدل جاتا ہے لیکن آج ہم ان کیا کیا میں سے صرف ایک چیز کے بات کریں گے اور وہ ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ شو بیز میں آ کر اپنے نام جائے وہ بدل لیتے ہیں کئیوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کے نام کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن کئیوں کے اچھے بھلے نام ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا سکرین نیم جو ہے اپنی ریل لائف کا نیم جو ہے وہ کچھ اور رکھ لیتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اس بارے میں نہیں ہونے والی بلکہ ان ایکٹرز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان آٹھ پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹرزز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ریل نیم پہلے کچھ اور تھا لیکن انڈسٹری میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا تو پھر بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل پر نئے ہے تو اس سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تک کہ آپ کو مزید حصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس لئے اس میں آٹھوے نمبر پر آتے ہیں پاکستان کے ون آف نو ہائیسٹ پیڈ ایکٹر شان شاہد انہوں نے اپنا ڈیویو انیس سو نوے میں بلندی مووی کے ساتھ کیا تھا پھر تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً پائنس سو اردو اور پنجابی موویز میں کام کر چکے ہیں اور آج یہ پاکستان کے ون آف نو ہائیسٹ ایکٹر ہے تقریباً پچھلے دو ڈیکٹ سے یہ ہمیں کافی زیادہ سرف کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے تو ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اکثر کہ یہ جو انہوں نے کافی زیادہ ہمارے سینما کو تباہ کیا ہے تو اس بندے کو غور سے کر دیکھیں تو اس نے پنجابی موویز دی ہیں جب پنجابی موویز کی ڈیمانڈ تھی پھر جب سینما چینج ہوا تو خدا کے لیے کے بعد وار اور آہستہ آہستہ خود کو بدلتے گئے اور کافی اپگریڈ کیا ابھی جو ان کی لاسٹ مووی آئی ہے آپ وہی دیکھ لیں پرجہ کازی وہ کتنی زیادہ ڈیفرنٹ تھی اب آڈیس نے اسے قبول نہیں کیا یہ ڈیفرنٹ بات ہے لیکن یہ بندہ بہت ڈیفرنٹ کی ٹرائی کر رہے اور بہت اچھے سے جا رہے تو ان کی جو بیسٹ موویز ہیں ابھی تک کی کچھ تین چار کے میں نام لوں گا وار مجاجن خدا کے لیے زلے شاہ اور سنگم جیسی یہ موویز ہمیں دے چکے ہیں یہ ریا شاہد کے بیٹے ہیں جو کہ ایک بڑے فلم سٹار تھے فلم ایک کر تھے اور یہ نیلو بیگم کے بیٹے ہیں مطلب نیلو بیگم اور ریا شاہد کے وہ بھی ایک بڑی پاکستانی ایکٹریس تھی تو جو انڈسٹی ہے اس میں آنے سے پہلے ان کا جو اصل نام ہے وہ ارمغان شاہد تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نام جائے وہ ارمغان شاہد سے چینج کر کے شان شاہد کر لیا تو ان دونوں ناموں میں سے آپ کو کون سا نام بہتر لگ رہا ہے اور آپ نے شان شاہد کی کون سی مووی کو سینما میں دیکھا تھا وہ مجھے ضرور بتائیے کا اس کے بعد نمبر سیون پہ آتی ہے سبا کمر جو کہ میری ون آف تا موسٹ فیورٹ ایکٹریس ہے اور ان کا میں پہلے کوئی بھی ڈراما نہیں دیکھتا تھا اب تھوڑا زیادہ مصروف ہو گیا ہوں تو اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ سبا کمر کا ڈراما تو لازمی دیکھوں تو سبا کمر نے اپنے ڈیبیو دوزار چار میں میں عورت ہوں اس ڈرامے کے ساتھ کیا تھا جو کہ پی ٹی وی کا تھا پہلا ڈراما ہی کافی زیادہ سٹیریو ٹائپ کو بریک کرتا ہے تو آگے جا کر تو پھر بریک ہی نہیں لگی انہوں نے ایک کے بعد ہمیں ایک سپری ڈراما دیا اور ان کے پاس جو ایکٹنگ کی رہے ہیں جائے جس طرح یہ کسی بھی کردار کو بہت زیادہ سمودلی کرتی ہے اور جتنا بھی مشکل ہو تو وہ مطلب کئی اور ہمیں رینج دیکھنے کو نہیں ملتی کسی بھی ایکٹریس کے پاس یہ اور بات ہے کہ ہم ٹی وی کے ساتھ آج کل ان کا پھڑا کچھ چل رہا ہے وہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے تو یہ ابھی تک ہمیں اڑان پانی جیسا پیار مات داستان چیخ فراڑ باغی اور اس جیسے کئی ایسے ڈرامے دے چکی ہیں جن میں انہوں نے کمال ایکٹنگ کی ہے اور جب بولی ووڈ میں گئی تو ان کی ایک ہی ڈیمانٹی کہ خانز کے ساتھ کام کرنا جو یہ لسٹر ہے تو اللہ جنت پکشے جو ہمارے ارفان خان صاحب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہنڈی میڈیم کی مووی نے بہت زیادہ ارننگ کی تقریباً دو سو کروڑ کمائیا اور ایک سوپر ایٹ مووی ثابت ہوئی تو انہوں نے وہاں پر ایک ہی مووی کی ہے تو سبا کمری انڈسٹری میں آئی تو انہوں نے اپنا نام سبا کمر رکھا لیکن اس سے پہلے جن کا ریل نیم تھا وہ تھا سباہت کمر زمان لیکن بعد میں انہوں نے خوبصورت اداکارہ تھی اب بھی ہے لیکن تب ان کا کچھ عجیب یوروش تھا اور لوگوں پر ان کا ایک عجیب ہی کوئی ہینگ آور تھا لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے تو انہوں نے بھی شان کے ساتھ ہی اپنے ڈیبیو کیا تھا انیس سو نوے کی مووی بلندی کے ساتھ اور پھر تقریباً دو سو سے زیادہ ہمیں بہت ہی اچھی قسم کی انہوں نے موویز دی جس میں بلندی نکاح مجھے چانچا یہ فائر کوئی تحصہ کہاں اور اس جیسی کئی موویز دی اور انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا تو ان کا انڈسٹری میں آنے سے پہلے جو نام تھا وہ تھا سمینہ خان لیکن بعد میں انہوں نے چینج کر کے اسے ریما کر لیا اور آج یہ انڈسٹری کو چھوڑ کر اور مورننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں کچھ حصہ کے کام کرتی ہیں اس کے بعد نمبر فائی پہ آتی ہیں وینا ملک وینا ملک نے اپنا ڈیبیو جو ہے وہ دو ہزار میں کیا تھا ایک مووی تیرے پیار میں جو کہ پاکستانی تھی اور وینا ملکم ایک کانٹرو ورشل کوئین کہہ سکتے ہیں آج کی ایکٹرس کو دیکھتا ہوں اور یہ جو پرانی ایکٹرسیں ان کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی چیپ حرکتے کی تھی اس بندی نے اپنا ننگا فوٹو شوٹ پبلک میں ڈسپلے کر دیا تھا پھر اس کے بعد بگ باؤس میں جو اس نے حرکتے کی تھی استغفیر اللہ یہ لگتی نہیں تھی پاکستانی ایکٹرس ہے اشمیت پٹیل کے ساتھ جو اس نے حرکتے کی اور اتر اتر یہ بندی کمال تھی لیکن اب جا کر کافی اتک سدر چکی ہے اور یہ مطلب اب ٹی وی شو ہوسٹ کرتی ہے وہ مستیاں وغیرہ اور کچھ اس طرح کے تو باقی مطلب اس سے پہلے اس نے بہت بکھیرے کی ہے اور جو اس نے بولی ووڈ میں موویز کی ہے استغفیر اللہ ان کے اب میں پوسٹر بھی دکھاؤں تو آپ شرمنتہ ہو جائیں گے تو وینا ملک جو ہے اب کافی اتک سدر چکی ہے لیکن اس سے پہلے بہت بڑی کانٹروورشل کوئین رہی ہے اس سے پہلے ان کی کوئی بھی چیز مطلب ان سے جوڑی جو ہے مشہور ہوتی تھی وہ نیگٹیوی ہوتی تھی تو وینا ملک جو کہ ابھی وینا ملک کے نام سے مشہور ہے ان کا اصل نیم جو ہے وہ زاہدہ ملک تھا لیکن بعد میں چینج کر کے وینا ملک رکھ لیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس نام کا انہیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا صرف نیگٹیویٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے اس کے بعد نمبر فور پہ آتے ہیں سمی خان اب سمی خان کے بارے میں آپ چونگ گئے ہوگے کہ سمی خان کا نام بھی فیک ہے مطلب ٹی وی والا نیم ہے انہوں نے ڈیفرنٹ رکھا ہے تو ہان جی انہوں نے اپنے ڈیبیو دوزار چار کی لولی وڈ کے مووی سلاخیں اس کے ساتھ کیا تھا لیکن چونکہ تب اتنی زیارہ موویز بنتی نہیں تھی تو انہوں نے ٹی وی پرانا واپس بہتر سمجھا اور ٹی وی پر ڈراماز بنانے شروع کر دیئے اور پھر ایک کے بعد ایک ہمیں سپری ڈراما دیا آج میں ان کے پرانے ڈرامے دیکھتا ہوں آج ریسرچ کر رہا تھا کچھ کلپس دیکھیں تو لگتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہی نہیں مطلب ایج گیا ہی نہیں ہے ایج میں آگے ڈی ایجنگ کا کوئی فارمولا لگایا ہوا ہے اور وہیں کے وہیں کھڑے تو یہ ابھی تک ہمیں گرے عشق ذہنے سیب دانی پھان سراب انکار اور اس جیسے کئی سپری ڈراماز دے چکے ہیں لیکن میں نے جب یہ لس منائی تو مجھے لگا میں ان کے وہ ڈراماز کو ڈسکس کروں جو میں نے دیکھے ہیں تو میں نے ان کا سب سے پہلا ڈراماز دیکھا تھا دل سے دل تک پی ٹی وی کا تھا گھر کی خاطر وہ بھی پی ٹی وی کا تھا بس ایک تیرہ انتظار یہ بھی پی ٹی وی کا تھا یہ دیکھے پھر اس کے بعد ایسی ہے تنہائی سراب یہ میں نے دو ڈراماز ان کے بس دیکھے تو سامی خان بہت اچھی ایکٹر ہے آگے جا کر ان کا دیکھے تو ایک ہی ڈرامہ آ رہا ہے دنیا پور جو کہ ہمیں گرین ایٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو ملے گا تو مجھے ہی کافی اچھے لگتے ہیں تو ان کا انڈسٹری میں آنے سے پہلے جو اصل نام تھا وہ بہت لمبا بھی تھا اور تھوڑا ویڑ بھی تھا منصور اسلم خان نیازی یہ ان کا اصل نام تھا لیکن ٹی وی پر آئے تو انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا اس کے بعد نمبر تھری پہ آتی ہے مایا علی مایا علی نے سٹارٹ میں بہت اچھے ڈراماز دیئے بہت اچھی اکٹنگ کی لیکن پچھلے تین چار سال سے ان کا کوئی ڈرامہ خاص نہیں چلا انہوں نے اپنا ڈیبیو جو ہے وہ دوزار بارہ میں ہم ٹی وی کے ڈرامے دورے شہوار کے ذریعے کیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک سپورٹنگ رول کیا تھا پھر اس کے بعد ہی ہمیں بہت سارے فیمرس ڈراماز جیسے کہ میرا نام یوسف فیصل سنم دیارے دل من مائل اور آن زارہ جیسے ڈراماز دے چکے ہیں اور لولی وڈ کو دو سپر ایٹ موویز بھی دے چکی ہیں ایک تیفائن ٹربل تو جو مایا علی ہیں ان کا انڈسٹری میں آنے سے پہلے نام جو ہے وہ مریم تنویر علی تھا بعد میں انہوں نے چینج کر کے مایا علی کر لیا اب کونسا بہتر ہے آپ کا ڈراما کونسے ان کا فیورٹ ہے وہ مجھے آپ ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ٹو پہ آتی ہے میرا جی میرا جی آج معصوم لگتی ہے ڈم لگتی ہے مزاگ بناتی ہے تھوڑی اڈوریبل بھی لگتی ہے لیکن استغفراللہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں توبہ اللہ معاف کریں یہ ان کی جو موویز ایک کسک نظر پانچ گھنٹے میں پانچ کروڑ اور بہت ساری اس طرح کی بہتی سی گریٹ ٹائپ موویز انہوں نے بولی وڈ میں کی پیسو کی خاطر اور انہیں مطلب نیگٹیو لائم لائٹ ملی انہوں نے اپنے ڈیبیو پاکستانی مووی کانٹے کے ساتھ کیا تھا کانٹا اس کا نیم تھا انیس سو پچانوے میں لیکن پھر اس کے بعد اتنی اخلاق سے گری یہ کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک گھٹی عرکت کی اور ریما اور وینا اور ان کے مقابلے میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چول ماری اور اپنا کریئر تباہ کیا آج ان کی لوگ کافی ذک کرتے ہیں اور انہیں اچھے پروجیکٹس مل رہے ہیں لیکن انہوں نے آج سے کوئی دس پانہ سال پہلے بہت بڑی بڑی چولیں ماری ہیں تو ان کا انڈسٹری میں آنے سے پہلے جو اوریجنل نام تھا وہ تھا ارتضا رباب لیکن بعد میں اسے چینج کلکے انہوں نے خود ہی میرا جی کر لیا اس کے بعد نمبر اون پہ آتی ہیں ہم سب کی فیورٹ جن کے بغیر آجزہ اور دانش کے بغیر میری کوئی بھی لسٹ جو ہے وہ ادوری ہے تو آجزہ خان آتی ہیں آجزہ خان نے اپنا ڈیبیو دوہزہ نو میں تم جو ملے اس کے ساتھ کیا تھا جو کہ مجھے لگتے ہیں ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک ایسے ایسے بڑے ڈرامے دیئے اور آج یہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹار ہے میں کہتا ہوں کہ آئزہ خان جیسے سٹارڈم شاید کسی نے دیکھا ہو جو آج ان کے پاس ہے ون آف تا ہائیسٹ پیڈ ایکٹر ہیں اور اس کے علاوہ انسٹرگرام پر مجھے لگتے ہیں سب سے زیادہ فالور بھی ان کے ہیں سنزز جیسے کئی سوپری ڈرامے دیئے ہیں تو لوگ انہیں بہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آئزہ خان انڈسٹری میں تو آگئی لیکن انڈسٹری میں آنے سے پہلے ان کا جو اصل نام تھا وہ آئزہ خان نہیں تھا بلکہ کنزہ خان تھا لیکن بانوینوں نے نام چینج کر لیا تو یہ ہیں وہ آٹھ ایکٹرز جنہوں نے انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنے ناموں کو چینج کیا آپ کو سب سے مطلب ویرڈ یا کون سی ایسا مطلب نام ہے جو آپ کو بہت ہی سرپرائزنگ لگا آپ کا آج کی ویڈیو کو لے کر جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں مسئے اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے لیکن کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے